بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہپنوٹیزم آج کی لیکچر میں ہم کور کریں گے ہپنوٹیزم کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپز کیا ہوتی ہیں سب کانشنس مائنڈ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے ہپنو تھیرپیہ ہپنوسس کی فلوسفی اور تھیوری کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں مسکونسپشنز کیا پائی جاتی ہیں اور ہم ہپنوسس کے ذریعے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کیا کیا تبیلیاں لا سکتے ہیں ہپنوسس کی فور مین ٹائپز ہیں فرسٹ آف آل تھیورپیٹک ٹیکنیک یا تھیورپیٹک ہپنوسس جس کو ہپنو تھیرپی بھی کہتے ہیں اس میں ایک ہپنو تھیرپیسٹ کسی کلائنٹ یا کسی مریض کو ہپنوٹیز کر کے اس کے لاش شعور سے اس کے مسائل کی گرہیں کھولتا ہے اور وہ انسان اپنے مسائل سے نکل آتا ہے پھر سیکنڈ ٹائپ ہے سٹیج ہپنوسس کی جو اکثر ریالیٹی شوز یا میجک شوز میں کچھ لوگ کرتے ہیں یہ صرف ٹرکز اور کرتب ہوتے ہیں یہ پراپر ہپنوسس نہیں ہوتا ایک ٹائپ ہے کنورسیشنل ہپنوسس جس کو این ایل پی بھی کہا جاتا ہے این ایل پی ہے کنورسیشنل ہپنوسس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کا سٹائل اس کا انداز لینگویج پیٹرن کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی کونسے ورڈ یوز کرنی ہے گریمر کیا یوز کرنی ہے یعنی ان تمام چیزوں کا مرقب اور کمبینیشن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اثر انداز کرتا ہے کہ ہمارا جو سامنے سننے والا جو ہوتا ہے وہ باز سیدھی کی سیدھی اس کے لا شعور میں چلی جاتی ہے تمام بیریرز کو کروس کر کے اور اس کے دل میں باز اتر جاتی ہے اور وہ ہماری بات مان لیتا ہے اس پر کائل ہو جاتا ہے اس کو کنورسیشنل ہپنوسس کہتے ہیں اور لا شعور میں سیلف ہپنوسس ہوتا ہے جو سب سے عام سب سے کومن اور سب سے زیادہ بینیفیشل ٹائپ آف ہپنوسس ہے اس میں ہم خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر کے ایک ٹرانس چینٹ میں لے جا کے اپنے لا شعور میں خود پروگرامنگ کرتے ہیں جیسی ہم زندگی چاہتے ہیں جیسی ہم آداد اور پرسنیلٹی چاہتے ہیں ویسی ہم اپنے در پروگرامنگ کر دیتے ہیں تو یہ سیلف ہپنوسس کہلاتا ہے ہپنوسس کو تفصیل سے سمجھنے کے لئے پہلے کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا شعوری ذہن ہوتا ہے ہماری اکل ہوتی ہے جب ہم کسی سے باتشید کر رہے ہیں کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں جیسے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں یہ میں اپنا کانشیس مائنڈ استعمال کر رہا ہوں کانشیس مائنڈ لوجیکل ہوتا ہے کرٹیکل انیلیٹک ہوتا ہے اور انٹیلیکچول ہوتا ہے ہم اپنی زندگی کے اہم کام اور ڈیسیجنز اپنے کانشیس مائنڈ سے لیتے ہیں جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے لا شعور جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے جو غیر ارادی فنکشنز ہوتے ہیں انڈیریکٹ فنکشنز کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ہارٹ ریٹ ہو گئی ہماری سانس کی رفتار ہو گئی باڈی ٹیمپریچر ہو گیا اس کے علاوہ ہماری انڈیریکٹلی ہماری سوچوں کو ہماری تھوٹس ایموشنز اور ایکشنز کو بھی لا شعور کنٹرول کرتا ہے پیشک ہم نے ابھی بات کی کہ ہمارے ڈیلی لائف کے کام اور ہمارے ایکشنز یہاں جو ہوتے ہیں وہ کانشیس مائنڈ سے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کانشیس مائنڈ کو اصل میں سب کانشیس مائنڈ سے لا رہا ہوتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ خود بھی پروگرام ہوتا ہے ہماری ڈیلی لائف میں مختلف تجربات سے اور اس کے بعد وہ ہمارے کانشیس مائنڈ کو ڈرائیو کرتا ہے یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے اصل میں وہ سب کانشیس مائنڈ جال رہا ہوتا ہے کانشیس مائنڈ کو وہ چلا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم کن سوچیشنز میں کیسی حرکت کرتے ہیں کیسے الفاظ بولتے ہیں کیسا بیہیوئر دیتے ہیں کیسے ریسپانڈ کرتے ہیں کیا چیز ہمیں پسند ہیں کیا چیز ہمیں نہیں پسند یہ سب اصل میں سب کانشیس مائنڈ کے اندر پروگرام ہوا ہے اور ہم اپنے کانشیس کے درہو سب کانشیس مائنڈ کے پروگرامنگ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کے کچھ مین فنکشنز سب کانشیس مائنڈ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے ہمیشہ کام کرتا ہے 24-7 کام کرتا ہے کبھی سوتا نہیں ہے کبھی ریسٹ نہیں کرتا سب کانشنس مائنڈ ہمارے باڈی کے تمام فنکشنز کنٹرول کرتا ہے جیسا ابھی ہم نے بات کر لی سب کانشنس مائنڈ جو ہے سب سے بہترین اس وقت کام کرتا ہے جب ہمارا کانشنس مائنڈ یا ہمارے ظاہری حواظ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہے ہوتے یا منیمائز ہوتے ہیں سب کانشنس مائنڈ کو قدرت نے ایسا بنایا ہے یہ یونیورسل ہے ایبسولوٹ ہے انٹیوشن سے نالج لیتا ہے ہم اپنے سب کانشنس کو ایکسس کر کے اس سے انفارمیشن لینے کا طریقہ سیکھ کر ہم بھی سپر ہیومنز بن سکتے ہیں سب کانشنس مائنڈ جو ہے اس کے پاس انفائنائٹ انٹیلیجنس اور باؤنڈلیس ویزڈم ہوتا ہے سب کانشنس مائنڈ جو ہے ہم اس پہ عبور حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے کی تھوٹس اس کے خیالات جان سکتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے یہ جان سکتے ہیں ہم بند کتابوں کو کھولے بغیر اس کا علم جان سکتے ہیں ہم کمپیوٹر ڈرائیوز یو ایس بیز سیلڈ انیولفز کو کھولے بغیر ان کے اندر کیا کچھ ہے یہ ہم جان سکتے ہیں سب کانشنس مائنڈ کے اندر بہت زیادہ ہیلنگ پاور ہے جس سے یہ ہمیں بھی ہیل کر سکتا ہے دوسروں کو بھی ہیل کر سکتا ہے سب کانشنس مائنڈ ہمیں اپنی پاور اور طاقت کی وجہ سے ہمارے تمام نفسیاتی اور ظاہری مشکلات ایموشنل پین سے نکال سکتا ہے سب کانشنس مائنڈ ایک زرخیز میدان یا زرخیز کھیت کی طرح ہے ہم اس میں جو بیچ ڈالیں گے یہ ویسا ہی درخت اور ویسا ہی پھل دے گا جیسے ہم اپنے سب کانشنس مائنڈ کو پروگرام کریں گے وہ ویسے ہی ہماری زندگی کو بنا دے گا سب کانشنس مائنڈ آرگیو نہیں کرتا بحث نہیں کرتا اور لڑائی نہیں کرتا اس کو جو کہیں وہ اس پر یقین کرتا ہے اس کو مان لیتا ہے اگر ہم اپنے سب کانشنس مائنڈ سے کہیں کہ آئی کین latent ڈو اٹھ یہ کام میں نہیں کر سکتا سب کانشنس اس کو منڈ اس کو بلیف کر لے گا اور اس کو ہمارے اندر لکھ لے گا اس کو حقیقت بنا دے گا ہم وہ کام پھر کبھی نہیں کر سکیں گے اور اگر ہم اپنے سب کانشیس کو یہ کہیں کہ I can do it, I can do everything تو سب کانشیس مائنڈ ہماری ہیلپ کرتا ہے اور یہ پروف کرتا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سب کانشیس کو جاننے کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ ہپنوٹیزم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ہپنوٹیزم کے بارے میں ایک جنرل غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی کسی کو کہیں بھی ہپنوٹائز کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے یا ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف بھیوش کر دینا اچانک کسی کو سلا دینا بھیوش کر دینا جو ہے یہ ہپنوٹیزم ہوتا ہے یہ ہپنوٹیزم نہیں ہوتا ہپنوٹیزم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات کسی کے دل میں اتار دی کسی کے لا شعور میں اتار دی اس کو ہپنوٹیزم کہتے ہیں ہپنوٹیزم کی تھیری یہ ہے کہ ہم کانشیس کی ایکٹیوٹیز کانشیس مائنڈ کی ایکٹیوٹیز اور ظاہری حواس کی ایکٹیوٹیز کو منیمائز کرتے ہیں جس سے ہمارا ایک لنک بنتا ہے لا شعور کے ساتھ اور اس لنک کا استعمال کرتے ہوئے ہم لا شعور کو پروگرام کرتے ہیں سیکلوجیکل ٹیکنیس کے ذریعے اور سجیشنز کے ذریعے جب ہمارا ذہن یا ہم خود ایک ٹرانس کی حالت میں ہوتے ہیں ہپنوسس کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمیں جو کہا جائے گا سیدھا ہمارے لا شعور میں جاتا ہے پروگرام ہو جاتا ہے تو اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر ہم پوزٹیو پروگرامنگ کرتے ہیں پوزٹیو سجیشنز دیتے ہیں جس سے زندگی پوزٹیو ہو جاتی ہے کچھ مین مسکونسپشن جو ہپنوٹیزم کے بارے میں ان کا ذکر ہو جائے جیسے میں نے ابھی کہا ایک مسکونسپشن ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو ہپنوٹیز کرنے کے لیے اس کی ویلینس چاہیے ہوتی ہے ایک تھیرپیس جو ہے ایک کلائنٹ یا ایک مریض کو اس کی مرضی سے ہی ہپنوٹیز کرتا ہے اور اس کے لاشہور تک جاتا ہے اس کے لاشہور سے اس کی گرہیں کھولتا ہے اور اس کے مسائل حل کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہپنوٹیز سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہیں وہ بلکل جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کانشیس سب کانشیس مائنڈ بہت ایکٹیف ہو کے اپنے تھیرپیس کے ساتھ لنک میں ہوتا ہے اور ان کی بات سن رہا ہوتا ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے ایک تھرپیسٹ ہپنو تھرپیسٹ یا ہپنوٹس جو ہے وہ کسی کلائنٹ کے سارے راز جان سکتا ہے اس کو ہپنوٹائز کر کے اس کے گناہ جان سکتا ہے ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ جی ہپنوزس کے اندر انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹک ہو جاتا ہے اور پھر وہ سالہ سال وہیں رہتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا فرض کر لیں کہ ایک ہپنوٹس نے کسی کو ہپنوٹائز کر کے خود بھاگ گیا تو کیا ہوگا جب تھوڑی دیر تک کلائنٹ کو اپنے ہپنوٹس ہپنو تھرپیسٹ کی آواز نہیں آئے گی تو وہ ہپنو ہپنو تھرپی یا ہپنوٹیزم کا سرکل ٹوٹ جائے گا اور وہ کلائنٹ جو ہوگا جو سبجیکٹ ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے نیند میں چلا جائے گا اور تھوڑی سی نیند ایک پاور نیپ لینے کے بعد وہ واپس جاگ جائے گا اپنے زندگی میں نومل کام کرنا شکر دے گا ہپنوٹسس مائنڈ کنٹرول ہے کسی کا مائنڈ کنٹرول کر لیا جاتا ہے اس سے ایسا بلکل بھی رہی ہے ہپنوٹسس جو ہے وہ جادوی ہے میجیکل ہے میسٹیکل ہے ایسا بلکل نہیں ہے جادو کا ہپنوٹسس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہپنوٹسس ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ جو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ میجیکل ریزلٹس ہوتے ہیں میجیکل چینجز لاتے ہیں ہماری زندگی کے اندر ہپنوٹسس جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے وہ ریلیجن کے خلاف ہے اور یہ ناجائز ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی چیز جائز ناجائز نہیں ہوتی اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہپنوٹسم ہپنوٹسس کے کیا کیا استعمال کیا جاتے ہیں کیا یوٹیلائزیشن کی جاتی ہے اس کو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کی ٹریٹمنٹلی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ڈپریشن، انزائیٹی، او سی ڈی، اوور ٹھنکنگ، نیگٹیف ٹھنکنگ، سوسائیڈل تھوٹس اور ایسی بہت سی نفسیاتی امراض جن کو ہپنوٹسس کے لیے بہت جلدی اور بہت آرام سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے میموری پرابلمز، سلیپ پرابلمز، نین نہ آنا، بے خوابی جسے کہتے ہیں یہ تمام مسائل ہپنوٹھرپی کے ذریعے بہت تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں فوبیاس، ڈر، خوف جو ہوتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ قسم کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ اس سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں بہ آسانی عادتیں بدلی جا سکتی ہیں عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ جو عادت ہوتی ہے جو سیکنڈ نیچر ہوتی ہے انسان کی وہ تبدیل نہیں ہوتی یہ نیچر یہ ہیبٹس بنتی بھی ہپنوسس کے ذریعے ہیں ہماری جو بھی عادات بنی ہیں وہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی بات ہمارے لا شعور کے اندر اتری ہے تو وہ ہیبٹ بنی ہے ہماری جو نیچر ہے وہ بھی اسی طرح بنی ہے جب یہ چیز بنی ہی اسی طرح ہی ہے تو اس کو اسی طرح چینج کیا جا سکتا ہے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے بری سے بری ہیبٹس چھوڑی جا سکتی ہیں موبائل فون کا زیادہ استعمال زیادہ سوچنا آور تھنکنگ کنسنٹرشن نہ ہونا اپنا وقت ضائع کرنا لیزی نیس اس طرح کے بہت سے مسائل جو آج کل ہر انسان کو تنگ کر رہے ہیں وہ تمام مسائل وہ تمام ہیبٹس اس چیز کے ذریعے سے ٹھیک کی جا سکتی ہے پین مینجمنٹ ایک بہت خوبصورت فنکشن ہے ہپناسس کا ہپناسس کے ذریعے پین مینجمنٹ کی جاتی ہے پین کو بھگا دیا جاتا ہے پین کو کم کیا جاتا ہے پین کو ختم کرنا کبھی بھی ایڈوائزیبل نہیں ہوتا کیونکہ جو پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے یہ بیماری نہیں ہوتی یہ علامت ہوتی ہے کہ جسم میں کسی جگہ کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہے تو ہپناسس کے ذریعے پین مینجمنٹ کی جاتی ہے پین ختم نہیں کیا جاتا اگر پین ختم ہو جائے تو ہماری باڈی میں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل پائے گا بلڈ پریشر کنٹرول کیا جاتا ہے بہت آسانی سے اس کے ساتھ آپ کے لا شعور کو پروگرام کر کے اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ اگر بی پی جو ہے آپ نے وان ٹونٹی ایٹی ہی رکھنا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی باڈی ایکزیکٹ وہی فگرز مینٹین کرے گی جو اس کو کہا جائے گا ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کیا جا سکتا ہے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اس لیم کے ذریعے فیٹ ریڈیوز کیا جا سکتا ہے یہ ہپنوسیس کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے ہپنوسیس کے ذریعے فیٹ ریڈیوز کیا جا سکتا ہے ایٹنگ ڈیس آرڈرز ختم کیا جا سکتے ہیں سیلف کانفیڈنس کو بہت زیادہ بوسٹ کیا جا سکتا ہے اپنی پرفارمنس کو اپنی قابلیت کو کارکردگی کو سٹڈیز میں چوب میں بہت زیادہ بوسٹ کیا جا سکتا ہے اور لازٹلی اس کے ذریعے سے بیہیویر چینج کیا ہے ہیبٹ چینج کی جاتی ہے موڈ سنگز کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور کوئی شخص کس طرح ریسپانڈ کرتا ہے کسی خاص سیچویشن کو اس کو بھی سرہ سر چینج بلکل ہنڈر پرسنٹ چینج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسی طرح کے اور مختلف قسم کے بہت سے میریکلز جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں ہپنوسیس کے ذریعے جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یقین کریں وہ چیز ہپنوسیس کے ذریعے کی جا سکتی ہے ہم ہپنوسیس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ ہپنوسیس کر کے اپنے لاشور کو یہ کمانڈ دے دے کہ فلان شخص جب میرے گھر کے باہر سے گزر رہا ہو تو مجھے فوراں انڈیکیشن آجائے اور میرے ذہن میں فوراں انفرمیشن آجائے کہ وہ باہر سے گزر رہا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کسی یوٹیوبر کو فولو کرتے ہیں کسی کی آپ اپنے سب کانشنس کو یہ بھی کمانڈ دے سکتے ہیں کہ فلان یوٹیوبر کی جب کوئی ویڈیو جیسے ہی آئے تو وہ آپ کو انفرمیشن آجائے موبائل پہ تو نوٹیفکیشن ساوٹفر دیتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ پس موبائل نہیں ہے نوٹیفکیشن نہیں ہے تو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کس نے کب کوئی چیز اپلوڈ کر دیئے یا آپ کی ریکوائیڈ ٹھنگ جو ہے کسی جگہ آویلیبل ہو گئے یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں اپنے سب کانشنس مائنڈ کو ٹرین کر کے پروگرام کر کے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلف ہپنوسز پریکٹیکلی کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے اپنے زندگی میں کیا چیزیں لائی جا سکتی ہیں جو میں نے باقی قسمیں بتائی تھی ہپنو تھرپی سٹیج ہپنوسز اور کنورسیشنل ہپنوسز وہ ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سٹیج ہپنوسز تو ڈسکس کرنے والی چیز بھی نہیں ہے ہپنو تھرپی اور کنورسیشنل ہپنوسز وہ ڈیٹیل چیز ہیں وہ ایک ویڈیو میں جس کور نہیں کی جا سکتی اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ لیکچرز ویڈیوز کریں گے فیلال ہم اپنے سیلف ہپنوسز کو مین فوکس کریں گے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگی میں یہ بہت 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 زیادہ چینجز لاسکتا ہے ہماری شخصیت ہماری زندگی اور ہماری قسمت کو بہتر بنا سکتا ہے یہ ہم سٹارٹ ہم اس سے لیں گے اور اپنے آئندہ والے پروگرام میں ہم ویڈیو میں اس پر بات کریں گے آپ کو سوال کرنا چاہتے ہوں کوئی عادت کوئی چیز پوچھوں چاہتے ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ہپنوسز سے چینج کیا جا سکتا ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کوئی نئی چیز کیسے پروگرام کی جا سکتی ہے تو ہماری یہ کانٹیکٹ انفو ہے اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی سوالات کو اپنی ویڈیوز میں ایڈریس کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ